ڈان نیوز لیکس یا نواز شریف اور ان کی فیملی پہ الزام ہے کیا کہ فوج کے اوپر بھارت کے نیرٹیف کو اسٹیبلش کر رہے تھے بین القامی طاقتوں کے ایمہ پہ اپنی فوج کو کمزور کر رہے تھے تو کیا ملے گا کیا ملتا ہے پاکستان پیمز پارڈی کی قیادت کو اور پی ای ملن کی قیادت کو افواج پاکستان کو کمزور کر کے کیونکہ سنا یہی ہے آج سنی تاریخ کہتی ہے کہ جب اپنی فوج کو آپ کمزور کر دیں گے جو قومی سلامتی کا سب سے بڑا ستون ہوتا ہے تو پھر وہ ملک دھرام سے گر جاتا ہے آئیے میں ایک پیکش دکھاتا ہوں کہ بھارت ہمارا عزلی دشمن نرندر موڈی کیا کہہ رہا ہے اپنی فوج کے بارے میں آئیے سنیے دنیا میں تل دیشوں میں پرمپرہ ہے ابھی وہ پرمپرہ ہمارے دیش میں پنپی نہیں ہے لیکن وہ پنپر ایسی ہے ہم کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کسی دیش میں مان لیجی آپ ائرپورٹ پر بیٹھے ہیں سیکڑوں مسافری بیٹھے ہوتے ہیں ائرپورٹ پر اور اگر فوج کے دو چار جوان یونی فارم میں وہاں سے نکلتے ہیں تو ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے سارے ناغری کھڑے ہو جاتے ہیں تالیوں سے ان کا ابھینندن کرتے ہیں اور وہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں اپنے جو جہاد میں جانا ہے چلے جاتے ہیں ریلوے میں کہیں بکھائی دیئے تو وہاں کے دیش کے ناغری کو ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہوتے ہیں تالیا بجاتے ہیں ان کا گوروگان کرتے ہیں کیا ہم ہمارے دیش میں ہم ہمارے دیش میں دیرے دیرے یہ سوہباؤں بنا سکتے ہیں کیا میرے فوج کے لوگ جاتے ہوں کئی بھی ہر سمیں یودہ کے سمیں ان کو یاد کرو ٹھیک نہیں ہے چوبی سو گھنٹے ان کے پرتی ہمارے من میں آدھر رہنا چاہیے ان کے پرتی بکتی بھاو رہنا چاہیے کیا آپ لوگ کبھی بھی اس پرکار سے فوجیوں کو آتے جاتے دیکھیں گے تو تالیوں کے گڑا ہار سے ان کا سمان کریں گے بھول تو نہیں جائیں گے چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن سامان نے جیون پر اور خاص کر کے فوجی کے جیون پر اس کا بہت بڑا پرماؤ ہو تھا یہ تھے بھارت کے وزیر آزم جو اپنی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے آپ نے سنیے آصف علی ذرداری صاحب نے جو فوج کے بارے میں کہا ہے وہ تو ساری دنیا نے سنا ہے آئیے اس وقت جو موجود ہے وزیر آزم ہے میاں نواز شریف صاحب اپنی فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے سنیے آپ نے پیٹ کٹ کر جس فوج کو بارا ہے جو فوج کو ہیلیکاپٹر لے کے دیئے ہیں جو فوج کو ہم نے ہوای جہاز لے کے دیئے ہیں جو توپے اور بھندو کے لے کے دیئے ہیں آج وہی ہیلیکاپٹر توپے اور بھندو کے پاڑی سانے کا فول کر لے گئے ہیں سواد میں کیا ہو رہا ہے ان قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے آئیے ایک اور تقریر سنتے ہیں ایک اور بات سنتے ہیں بنتا ہے ٹوٹ جاتا ہے پھر آئین ٹوٹتا ہے اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے جو ملک کو توڑنے والے ہیں جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں میں ان سے بات کر لوں ان سے ڈیل کر لوں بازی کروں مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا فوجی ٹولا اس نے پاکستان ٹوڑا کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تفریم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ ستم ضریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا یہ پاکستان کے خیگے دار ہیں اس سے پہلے جاتا ہوں شاہید لطیف صاحب کی طرف شاہید لطیف صاحب دو میں نے چیز دیکھائی ہے اس وقت دو پرائم منسٹر کی سپیچ افاجہ پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے صاحب ڈاکٹ صاحب یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے نا کہ ہمارے دو دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے اور آپ نے بلکل صحیح نشان دہی کی کہ ہماری جوڈیشری اور ہماری فوج یہ دو مضبوط ترین ادارے ہیں اس ملک کے ستون ہیں اور جب آپ ان پر حملہ کر دیں گے ان کے بارے میں وہ بیانیاں دیں گے جو دشمن چاہتا ہے تو پھر ہمیں بتا دیں کہ جی وہ نیت آپ کی کیا ہے دشمن کی نیت تو فوج اور ہماری جوڈیشری اور خاص کر فوج کو کمزور کرنے کی ہے جو ہندوستان کر رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے جو وہاں سے بیان آتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو وہاں ہر دوسرے تیسرے روز لو سی کے اوپر ان کی طرف سے ایک بربریت کم ظاہرہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی فوج کو کمزور کرنے کے مطرح آدف ہے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم تو جی جارہیت کم ظاہرہ کر رہے ہیں اور اگر ان کی فوج صحیح طرح جواب نہیں دے پاتی تو ہم کہیں گے جناب کہ دیکھئے یہ تو فوج کمزور ہو گئی تو یہ ایک خواب ہے نا دشمن کا اور اس خواب کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ میمو گیٹ کیا تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ اب یہ جو ہوا ہے ڈان لیکس والا معاملہ یہ کیا تھا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کھلم کھلا فوج کے اوپر حملہ ہے میمو گیٹ میں بلکل یہی بات ہوئی تھی نا کہ ایک آپ غیر ملک کو پکار رہے تھے کہ جناب ہماری فوج جو ہے ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے ہم پیار کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں اپنے دشمن ملک ہندوستان کے ساتھ یہ ہمیں نہیں کرنے دیتے یہ ہمیں وہ والی فورن پالیسی اختیار نہیں کرنے دیتے لہٰذا آپ آئیں ہماری مدد کریں اور جو یہ ڈان لیکس میں ہوا وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی نا اور وہی بیانیاں جو دشمن چاہتا ہے فوج کے بارے میں فوج کے خلاف جو بات کی گئی دہشتگردی اور فوج کا جو آپس میں کنیکشن جوڑا گیا یہ بھی بالکل اسی کی کڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بہت ہی کھلی مثالیں ہیں جس کے تحت یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اپنی فوج کو اگر اندر سے ہم کمزور اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ہم پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کی فوج کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کا ساتھ دے رہے ہیں کیا ماضی میں سپریم کورٹ پر حملے نہیں ہوئے یہ جوڈیشری کام ساتھ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں نا ایپیکس کورٹ ہے اور اسی پر حملہ کر دیتے ہیں کیوں کر دیتے ہیں کہ فیصلہ شاید آپ کے حق میں نہیں آیا آج بھی اگر کوئی بیانیاں یا بیانات آپ کے حق میں نہیں ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ملک اور جمہوریت دشمن اناثر ہیں اور طاقتیں ہیں اس چیز کا مادہ آپ نے اندر پیدا کریں کہ اگر کوئی تنقید ہو اور ملک کے بڑے مفادات میں ہو تو پھر اس کو برداشت کا مادہ پیدا کرے نا اور یہی پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس پر کیا ہمارے پارلیمنٹ ایریانز نہیں ہیں اور یہی بیانیاں ہندوستان کا ہے یہی آوازیں افغانستان سے اٹھتی ہیں جو آج کل بلکل ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے تو یہ دشمنوں کا بیانیاں ہے نا پھر وہی سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ آٹک سے اس پار کا جو علاقہ ہے آگے کے پی کے آن ورڈ یہ تو جی افغانستان کا حصہ ہے یہ آپ پاکستان سے دوستی کر رہے ہیں اسی طرح کی آوازیں ہندوستان سے اٹھتی ہیں یہ وہ ساری مسائل ہیں جس کے تحت یہ شد جو ہے کہ ہمارے اندر وہ لوگ ہیں جو ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں جی سر اس وقت تو بات سامنے ہے اور دوسری بات ہے کہ جس شخص کا اشارہ آپ کر رہے ہیں وہ شخص خاص وزیر آزم کا مشیر ہے جناب محمود اچکزئی میں آتا ہوں جناب صدیقل فاروق صاحب افغانستان جاتے ہیں جی سر جی سر صدیقل فاروق صاحب دو وزیر آزم کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہیں سر کیا کہیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم موجودہ جو صورتحال ہے سیاسی اس پر بات کریں گے مجھے آپ کے اس پروگرام کا نہیں بتایا گیا نمبر ایک نمبر دو زیادتی ہے اگر ایسا ہے تو زیادتی ہے زیادتی سن لیں آپ نے بہت درست بات کی کہ ملک کے ادارے اب مجھے سنیں گے اچھا میں اب اس ورنہ میں میں اٹھ جاؤں گا اگر آپ مجھے نہیں سنیں گے نہیں نہیں سنیں گے سنیں گے سر سنیں گے ملک کے آپ نے سو فیصد درست بات کی کہ ملک کے ادارے اگر مضبوط ہوتے ہیں تو ملک مضبوط ہوتا ہے یہ بات آپ نے کی یہ سونی ایک سو ایک فیصد درست ہے آپ نے پھر اس کے بعد کہا برباد کر دیا سیاستدانوں نے یہاں آپ پارٹی بن گئے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ اینیلسٹ نہیں رہے آپ انکر پرسن نہیں رہے بلکہ آپ پارٹی بن گئے اس ملک پر تین تیس سال چار آمیروں نے حکومت کی وہ کون سا آمیر تھا جس نے کشمیر کے سولہ حل پہ پیش کیے اور واجپائی کے گھٹنوں کو جا کے ہاتھ لگائے وہ کون سا آمیر تھا جس نے پیار کیپنگیں بڑھائی اور جس کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ را کے ایجنڈ ہیں الطاف حسین اس کی پارٹی کو یہاں بیٹھ کے سپورٹ کیا نو سال اور قومی اسمبلی کے سامنے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جس دن چیف جسٹس آف پاکستان جا رہے تھے اور اس کو روکا گیا اور چوالیس لاشیں گری تو اس نے کہا ایسے کہتے ہیں حکومت کی طاقت وہ کون تھا وہ اس ملک کا فور سٹار جنرل تھا چیفہ فارمی سٹاف تھا اس حیثیت میں پریزیڈنٹ تھا پھر وہ کون تھا جس نے پہلے عدلیہ کو توڑا پھر ایمرجنسی پلس لگائی کون تھا وہ کون تھا جس نے جن کو آپ الزام دے رہے ہو ان سے پریزیڈنٹ کا حلف لیا وہ کون تھا اور مشرقی پاکستان کی جب آپ نے بات کی اب یہ تقریر آپ سنا رہے ہو واجبائی اس کی اپنا بھارتی وزیراعظم کی پھر وہ بتائیے کون تھا جس نے پانچ کے مقابلے میں چھے دھماکے کیے وہ کون تھا وہ کون تھا جو سی پیک بناتا ہے اور بھارت کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے اور وہ جگہ جگہ محلوت کرتا پھر رہا ہے وہ کون ہے ادارے توڑے آمیروں نے آئین توڑا عدلیہ کو برباد کیا اب آپ عدلیہ اور فوج کی بات کرتے ہو فوج پاکستان ہے لیکن وہ لوگ جو فوج کی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان کے نہیں ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں آئین توڑنے والا غدار ہے یہاں آئین توڑا گیا اس لیے میں آپ سے یہ ارز کروں گا آپ نے یہ فرمایا انہوں نے کہا جی فوجیوں کا استقبال کرتے ہیں بلکل استقبال کرتے ہیں جب پرویز مشرف نے فوج کو بدنام کیا صورتحال مختلف تھی آج فوج بہتر ہو فوجی سربراہ جو ہیں بہتر ہیں آج پھر فوج کی عزت بحال ہے اس لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ آئینی اور جمہوری تسلسل وہ چیز ہے سر مجھے اجازت میں کسی اور سے بھی بات کرنوں اگر دیکھیں میں کچھ نہیں بولا دو جملے دو جملے آئینی اور جمہوری تسلسل ہے جس کے ذمعے سے قومیں بنتی ہیں میں مزید لوگوں سے بات کرنوں سر اور مہمانوں سے بھی کریں کریں آپ اجازت ہے تھنچو سر فاروخ صاحب بگڑ فاروخ صاحب آپ نے دونوں کا پوائنٹ آف یو سن لیا میں نے وہ دونوں کی سٹیٹمنٹ دو پاکستان کے پرائم منسٹرز اور بھارت کے پرائم منسٹر کی میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ سنائی ہے صدیق الفاروخ صاحب نے بھی بولا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں یہ سمعتا ہوں کہ اگر آپ صرف نوازشی صاحب کی بات کریں تو بارہ اکتوبر نائنٹی نائن سے پہلے والے نوازشی صاحب اور تھے اور بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کے بعد نوازشی صاحب اور تھے اس سے طرح پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جنرل زیاق کے دور سے پہلے ان کی اور سوچ تھی لیکن ذرفقالی بھٹو شہید ان کا جب وہ سارا ہوا معاملات اور اس کے بعد نائنٹی نائنٹی ایٹی ایٹ کے ائر کریش کے بعد جس میں جنرل زیاق کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد کی جو پیپل پارٹی اور پھر یہ جو معاملات جمہوریت کے ریٹرن ہوا اس وقت ان کی سوچ اور تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوج اور آئی ایس آئی اور پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے خلاف جو یہ سادشی ہوئی ہیں قومی سلامتی کی جو بریچز ہوئے ہیں اس میں ایک ذاتی ایلمنٹ ہے ہماری ان لیڈرشپ کا آپ اگر دیکھیں کارگل پہ جو یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے جو کرنٹ تھاپر کو انٹرویو دیا گیا محترم نوازشی صاحب نے انہوں نے کیا اس میں باتیں کہ ہم پریشان ہوگے اور پھر ایک دم جنرل کیانی صاحب راول پینڈی سے اٹھ کے آئے اور وہ جا کے رائی ونڈ میں نوازشی صاحب سے ملے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کارگل پہ کمیشن مراؤں گا اور کارگل پہ کمیشن کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کی ساری فائنڈنگ ہم آپ کے ساتھ انڈینز کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کون ہمارے موتن پرمیسٹر جنہوں نے جن کی میں وہ الفاظ درانہ نہیں چاہتا ہوں پتہ نہیں کیوں بھارت کے ساتھ کیوں اتنے معاملات اتنے ان کے ذہن میں آگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک لائن ہے آپ بھی وہی کھاتے ہیں ہم بھی وہی کھاتے ہیں اور پھر وہ اور چیزیں میں نہیں درانہ چاہتا ہوں کہ وہ معاملات پھر اور طرف چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں جب پیپل پارٹی دوہزار آٹھ میں آئی تو آپ دیکھیں چار پانچ ایونٹ ہوئے ان کے دور میں جو کلیلی تین اداروں کو اپنا فوج کو ٹارگیٹ کرنا آئی ایس ہی کو ٹارگیٹ کرنا اور انڈیریکٹلی پاکستان کی نیوکلر پروگرام کو ٹارگیٹ کرنا چاہے وہ آئی ایس ہی کو پلیس کرنا انڈر دی پرائیملے انڈر دی ملیسٹری آف انٹیریر ستائید جولائی دوہزار آٹھ اس کے بعد کیری لوگر بل فوج پے کنٹرول اور نیوکلر پروگرام پر باتچیت پھر بڑے ابتے کانٹروورشل کلاوزز تھے اس کے بعد کیا ہوا ابتے بات کو آپریشن اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی کانٹروورشیز ہیں کہ کیسے حسین کانی زرداری صاحب یہ سب لوگ کیسے انوارڈ تھے وہ حقائق ابھی بھی سامنے نہیں آرہے کھل کے اور نیمو گیٹ میں اگین فوج کو آئی ایس ہی کو اور آپ کے نیوکلر پروگرام کو ٹارگیٹ کیا گیا مقصد یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش کی گئی ہے بڑی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو کمزور کریں یہ کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہو اپنا پاکستان کا نیوکلر پروگرام جو ہے اس کو کنٹین کیا جا سکے گا یہ اوورال گیم پلان ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں پرائیم سچر ہاؤس سے ابھی یہ جو ڈال لیگز ہوا ہے یہ تو کلیلی ہوئے تھا کہ انہوں نے یہ ایک فورن نیرٹیو ہے وہ نیرٹیو اور وہ بھی پرائیم سچر ہاؤس سے یہ بیچ آف سیکیورٹی ہوا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے آج جو اس وقت ملک میں مایوسی اور انسرٹینٹی ہے میں کہتا ہوں کہ ہمارے محترم ہمارے چیف جسٹر صاحب نے جو بیان دو سامنے آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز بے خوف ہوکے اپنا جو ہے وہ فیصلے دیں گے اور دوسرا نے کہا کہ وہ کبھی مسئلت کا اور مفات کا شکار نہیں ہوں گے اور آرمی چیف نے جو آج بات کی ہے اس سے بڑے لوگوں کے حوصلے بڑے ہیں انہوں نے کہا کوئی بھی پاکستان میں موسیقی